السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں مجھے امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حیث و امان میں رکھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ والی سٹوری پڑی تھی ریشم کا کیڑا تو آگے ہم نے کوئی سنانزل میں نے آپ کو بولا تھا میں نیکسٹ ویڈیو میں کرواؤں گی تو آج ہم سوالات کریں گے ادراک میں سوالات کے جواب لکھئے تو کیا ہے یہاں لکھا ہوا سوالات کے جواب لکھئے ہوتا ہے اور اس کے کتنے پاؤں اور کتنی آنکھیں ہوتی ہیں تو آنسر اس کا آپ نے لکھنا ہے ریشم کا کیڑا ننہ اور گھناؤنہ ہوتا ہے ایک ننہ سا ننہ ہوتا ہے ننہ ننہ منہ چھوٹا سا ہے لیکن ہوتا کیا ہے گھناؤنہ ہوتا ہے اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ گھناؤنی سی ہوتی ہے ڈراؤنی سی لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے قیمت قدر و قیمت کے حساب سے وہ جو کیڑا ہے اس کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر سے جو لعاب جو وہ ریشم تیار کرتا ہے اس سے لوگ کروڑوں اور عربوں جو ہے روپے کی تجارت کرتے ہیں اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے اس کیڑے کی اور اس کے کی کتنے پاؤں اور کتنی آنکھیں ہیں اس کے سولہ پاؤں اور چودہ آنکھیں ہوتی ہیں کتنے پاؤں ہیں اس کے سولہ پاؤں اور چودہ آنکھیں ہوتی ہیں آگے نیکسٹ کوسین آپ کا ہے ریشم کے کیڑے کو سب سے پہلے کی لوگوں نے پہچانا تو آپ نے آنسر لکھنا ہے ریشم کے کیڑے کو سب سے پہلے چین کے لوگوں نے پہچانا سب سے پہلے ریشم کے کیڑے کو چین کے لوگوں نے پہچانا تو آگے ہے نیکسٹ آپ کا کوسٹر نمبر تھری ریشم کے کیڑے کی عام اور پسندیدہ غزہ کیا ہے آپ نے زیادہ کچھ نہیں لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے ریشم کے کیڑے کی پسندیدہ غزہ جو ہے وہ شہدود کے پتے ہیں ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے وہ کچھ اور زیادہ نہیں کھاتا وہ زیادہ تار ہمیشہ شہتود کے پتے جو ہے وہ کھاتا رہتا ہے تو آگے نیکسٹ کوسٹن آپ کا تھوڑا لمبا ہے میں نے یہاں شاٹ لکھا ہے لیکن آپ نے اپنی بک سے پی نمبر آپ کا پی نمبر 98 جو ہے پی نمبر 98 یہاں سے دیکھیں آپ نے یہ کوسٹن پورا مکمل لکھنا ہے میں آپ کو کروا رہی ہوں ریشم کا کیڑا ریشم کیسے بناتا ہے تو یہاں میں نے شاٹ لکھا ہے آپ نے وہاں سے پورا لکھنا ہے ریشم کے کیڑے کے پیٹ سے ایک چمکدار لعاب نکلتا ہے جس سے اس کے جبڑوں کے ننے ننے تار نکل کر ایک پوٹلی سی بنتی ہے وہاں آپ کے پی نمبر 98 پہ لکھا ہوا ہے وہاں سے آپ نے لکھنا ہے اس کے جبڑوں کے ننے ننے تار نکل کر ایک پوٹلی سی بنتی ہے جسے کویا کہتے ہیں اور اسی کوئے میں جو ہے وہ ریشم تیار ہوتا ہے اسی وہ بند جو ہوتی ہے پوٹلی کوئے میں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے وہ جو بند ہوتی ہے اسی کی اندر جو ہے وہ ریشم جو ہے اسی کی اندر تیار ہوتا ہے سمجھا گی؟ آپ نے یہ آنسر لکھنا ہے ریشم کے کیڑے کے پیٹ سے ایک چمکدار لعاب نکلتا ہے جسے اس کے جبڑوں کے ننے ننے تار نکل کر ایک پوٹلی سی بنتی ہے جسے کویا کہتے ہیں کویا کیا کہتے ہیں اور وہ اسی کوئے میں بند ہو جاتا ہے کیا بند ہو جاتا ہے؟ جو ریشم کا تار ہوتا ہے جو ریشم کیڑا جو ہے وہ ریشم جو تیار کر رہا ہوتا ہے وہ کس کے اندر تیار کر رہا تھا؟ اس پوٹلی کے اندر تیار ہو جاتا ہے اور وہ اسے کویا کہتے ہیں آگے نیکسٹ ہے ریشم کے کوئے کو گرم پانی میں کیوں ڈالا جاتا ہے تو آپ نے آنسر لکھنا ہے ریشم کے کوئے کو کھولتے ہوئے کھولتا بولتے ہیں گرم پانی کو یعنی اُبلتے ہوئے پانی کو کھولتے ہوئے پانی میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ ریشم کی تار جو ہے وہ الگ ہو جائے یعنی جو ریشم وہاں اس کوئے کے اندر تیار ہوا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کوئے سے جو ہے الگ ہو جائے اس لیے اس کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے آگے نیکسٹ کوسٹن ہے آپ کا کوسٹن نمبر سیکس کوسٹن نمبر چھے آپ کا ریشم کا تار کس طرح کوئے سے الگ کیا جاتا ہے ریشم کے کوئے کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں اور اس سے ریشم کا تار جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے ریشم کا تار جو ہے وہ کسے الگ کیسے الگ ہوتا ہے اس کو اُبلتے ہوئے پانی میں یعنی کھولتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں اور اس سے ریشم جو ہے وہ خود با خود ہی الگ ہو جاتا ہے اور اس کو جھرکی پر کیا کرتے ہیں اوٹ دیتے ہیں یعنی گول گول اس کے گولے جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں آگے ہے دیئے کے جملو کی خالی جگوں کو مناسب الفاظ لگا کر پور کیجئے تو آپ نے یہاں مناسب الفاظ لگا کے مکمل جملو کو کیا کرنا ہے پور کرنا ہے ریشم کا کیڑا ہوتا تو ننہ اور گھنہ ہونا سا ہے میں نے ایک پور کیا ہے آگے آپ نے نیکس جو ہے پورے مکمل پانچ کے پانچ خود مکمل پور کرنے ہیں آگے ہے دیئے کے الفاظ کو جملو میں استعمال کیجئے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کروایا ہے یہ آپ اچھے سے کر سکتے ہیں ریشم شہتوت خال خوبصورت تتلی ریشم کے کپڑے کیوں اتنے نرم اور نازک ہوتے ہیں شہتوت کے پتہ شہتوت یہاں لکھا ہوا ہے جو اس کی آپ نے لکھنا ہے اس ریشم کے کیڑے کی خوراک جو ہے وہ زیادہ تر شہتوت کے پتے ہوتے ہیں خال تو خال کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے ریشم کا کیڑا وہ پندرہ دن میں کتنی بار خال نکالتا ہے دس میں دن یہ خال بھی پندرہ دن کے بعد یہ خال بھی کوئی بھی لکھ سکتے ہو جیسے وہ خال اپنی نکالتا ہے پندرہ دن یا تین دن کے بعد نکالتا ہے ایسے ہی آپ نے بک کے حساب سے آپ نے یہ جملے پور کرنے ہیں اس کے بعد ہے تتلی تو پھر کیڑا خوبصورت تتلی کی شکل میں کوئی سے نکلتا ہے یہ بھی آپ جملہ یہاں لکھ سکتے ہو تو یہ تھا دیئے گئے الفاظ کو جملے میں آپ نے لکھنا تھا یہ جملے آپ نے خود کرنے ہیں قواعد سیکھئے قواعد سیکھئے میں آگے کیا ہے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو مختلف ہوتے ہیں یعنی مختلف الگ الگ لکھے جاتے ہیں لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ ایک جیسے ہو جیسے ننہ ننہ منہ یعنی چھوٹا چھوٹا ایسے الفاظ کو ہم معنی یا متعادف الفاظ کہتے ہیں نیچے دیئے ہوئے الفاظ میں سے ہم معنی متعادف الفاظ کو چون کر لکھئے یہ جو الفاظ یہاں دیئے ہوئے ہیں تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک جگہ لکھنا ہے تو آپ نے یہ بکے اوپر بھی کرنے ہیں اور نوٹ بکے اوپر الگ سے کرنے ہیں جیسے شب ہے تو شب اور رات ان دونوں کے معنی جو ہیں وہ ایک ہی ہے اجالہ روشنی ان کے معنی ایک ہی ہے آب پانی ان کا بھی معنی ہے آب پانی ایک ہی ہے سرخ لال غزہ خوراک بچھونا بسترہ ننہ چھوٹا یہ ان کے ایک ہی معنی کے جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے الگ الگ کر کے یہاں اسی طرح لکھے ہوئے ہیں تو ان کو آپ نے الگ الگ کر کے جیسے میں نے یہاں لکھ کر دیئے ہوئے ہیں ایسے ہی آپ نے یہاں بھی لکھنے ہیں اور بعد میں کیا کرنا ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر بھی ایسے ہی الگ الگ کر کے اچھے سے لکھنے ہیں سمجھا گئے پیارے بچو تو آپ نے یہ کوسٹن انسر بھی اتارنے ہیں اور انہیں زبانی لرن بھی کرنا ہے اور آپ نے کوسٹن نمبر فور جو ہے اس کا دھیان رکھنا ہے کوسٹن نمبر فور آپ نے مکمل لکھنا ہے جو میں نے آپ کو پی نمبر نوائنٹی ایٹ سے بتایا ہے تو وہاں سے آپ نے مکمل لکھنا ہے اور ساتھی ساتھ اسے بھی اتنا ہی لرن کرنا ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ جو ہے نیکس خالی جگہ ہیں وہ بھی مناسب الفاظ لگا کے پور کرنی ہے اور آگے جو جملے میں نے بتائے جو دیئے ہوئے الفاظ ہیں ان کو دیکھ کر جملے بنانے ہیں آپ کو یہ جملے بھی بنانے ہیں اور ساتھی ساتھ قوائد والا کام بھی اچھے سے بکے اوپر بھی کرنا ہے اور نوٹ بک کے اوپر بھی کرنا ہے سمجھا گی پیارے بچوں تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ فی مانی اللہ